حضرت محمد پیغمبر اسلام نے جب عرب دیش میں حق کی آواز اٹھائی اور خدا کا پاون سندیش لوگوں کو پہنچانا شروع کیا تو شروعات میں عرب نواسیوں نے ان کا گھور ورود کیا اور دشمنی پر کمر بادلی ان کو ہر طرح کے دکھ دیئے اور کوشش کی کہ اسلام کو پھیلنے نہ دیں اس ورود اور دشمنی میں عرب کے ایک پرسد قبیلے کے لوگ بنی امیہ آگے آگے تھے ان کو بنی حاشم سے جس قبیلے سے حضرت رسول تھے دشمنی تھی اس لیے کہ وہ لوگ سجنتہ دھرم کرم اور پروپکار کے کارن پرتشتہ کی درشتی سے دیکھے جاتے تھے اور کعبے یعنی خدا کے گھر کا سنرکشن بھار انہی کو ملا ہوا تھا جب سارے عرب میں اسلام پھیل گیا تو بنی امیہ نے بھی اسلام سویکار کر لیا مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے مسلحت دیکھ کر یہ نیا دھرم اپنا لیا تھا اور چاہتے تھے کہ اب اس کے اندر رہ کر اس کی جڑیں کاٹیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کے جو پہلے چار خلیفہ ہوئے انہوں نے رسول کی شکشاؤں کا پالن کیا اور اسلام کی سچی آتمہ اور مول اددیش کو سامنے رکھ کر کام کیا خلیفہ لوگوں کا سیوک بھی تھا اور دھارمک پیشوا بھی وہ شاسن کی سمسیائیں جن سادھرن کی رائے لے کر تیہ کرتا تھا اس خلافت کا بادشاہی اور سلطنت سے دور دور کا کوئی واسطہ نہ تھا لیکن اسی سمیں بنی امیہ کے کچھ لوگوں نے اندر اندر اپنا اثر جمانہ شروع کر دیا جب حضرت علی نے جو حضرت امام حسین کے پتا تھے خلافت سمحالی تو اسلام اور حضرت محمد کی شکشاؤں کو پھیلانے کی زیادہ کوشش کی اور اسلام کی صحیح دشا کی روشنی میں خلافت کا کام کرنا شروع کیا مگر مابیہ نے جو بنی امیہ کا ایک سردار اور پرباوشالی وقتی تھا حضرت علی کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا اور شام میں اپنا راج ستھاپت کر لیا اس کا تھاٹ باٹ انداز سب شاہانہ تھے حضرت علی سے اور اس سے کئی لڑائیاں بھی ہوئیں مسلمانوں میں زیادہ لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے اور انہی کو اسلام کا سچا خلیفہ مانتے تھے مگر دھن اور شکتی کے بھوکے بہت سے لوگ مابیہ کے ساتھ بھی مل گئے تھے یہاں تک کہ چالیس ہجری میں حضرت علی کو شہید کر دیا گیا ان کی شہادت کے بعد عرب اور عراق کے لوگوں نے ان کے بڑے بیٹے امام حسن کو اپنا خلیفہ بنایا مگر ادھر مابیہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور پھر لڑائی چھڑنے کا اندیشہ ہوا امام حسن بڑے صلح پسند انسان تھے اور شانتی سے جیون ویتیت کرنا چاہتے تھے انہوں نے قوم کو لڑائی اور خون خرابے سے بچانے کے لیے مابیہ سے چند شرطوں پر صلح کر لی ان میں سے ایک یہ تھی کہ مابیہ اپنی زندگی بھر تک خلیفہ رہیں گے مگر کسی کو اپنا اترا دھکاری نہ بنائیں گے اور ان کے بعد خلافت حضرت حسن یا امام حسین کو ملے گی مابیہ نے کچھ ورش بعد امام حسن کو بھی چپکے سے وش دے کر مروا ڈالا اور سب سے بڑی شرط کو توڑ دیا اور اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی اور جب مابیہ کا دیہان تھوگا تو یزید نے رسول کا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر دیا یزید اور مابیہ میں ایک بڑا فرق تھا بہت سی کمزوریوں اور تریٹیوں کے باوجود مابیہ ظاہر میں اسلام کے آدیشوں کو مانتا تھا اور کچھ نہ کچھ اسلامی شکشہ کو سامنے رکھتا تھا یزید کا چرطر نتانت دوش یکت تھا وہ نہ اسلام کے کھلے حکموں کی پاوندی کرتا تھا نہ اس کی شکشہ کو مانتا تھا اور نہ اسلام سے اسے ذراہ سا بھی کوئی لگاؤ تھا وہ زالم بھی تھا اور پاپی بھی حضرت رسول اور ان کے ونش کا کٹر دشمن تھا اس لیے کہ اب بھی عرب میں لوگ شردھا اور پرتشتھا میں سب سے اونچا ستھان انہی کا سمجھتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے مابیہ کے بعد یزید نے رسول کا خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا اس سے عرب میں وشیستہ عراق میں لوگوں میں پریشانی اور بھے پھیل گیا یزید نے بہت سے لوگوں کو اتیاچار یا شکتی سے یا لالچ دے کر چپ کر دیا تھا مگر کچھ خدا کے بندے ایسے بھی تھے جو ان باتوں سے ڈڑنے والے نہ تھے ان میں حضرت علی کے بیٹے اور حضرت محمد کے چھوٹے نواسے امام حسین کا نام سب سے زیادہ مشہور ہے یزید کے مطروں نے اسے صلاح دی کہ سب سے پہلے وہ امام حسین سے نفٹے اور ان سے اپنی بیعت لے ارثات وہ اسے رسول کا جانشین اور اسلام کا خلیفہ مان لے اس نے مدینے کے حاکم کو حکم بھیجا کہ حسین سے میری بیعت لو انیتہ اس کو قتل کر ڈالو یہ اسلام کے ورد بہت بڑا شڑینتر تھا وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ید رسول کے نواسے نے جس کے گھر سے اسلام نکلا ہے اور جو اسلام کی شکشہ کا سب سے بڑا جاننے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہے یزید کو اپنا خلیفہ مان لیا تو اس کا ہر کام اور ہر غلط اور انوپیوکت کرم اسلام کی شکشہ کے انروپ سمجھا جائے گا کیونکہ جس کو رسول کا نواسہ اپنا خلیفہ اور پتھ پردرشک مان لے تو پھر شیس کیا رہ جاتا ہے اور اس طرح اسلام کی مول شکشہ اور اس کی سچی آتمہ ختم ہو جائے گی امام حسین پہلے ہی سے حالات کا رخ دیکھ اور سمجھ رہے تھے اور اپنا راستہ چن چکے تھے وہ جانتے تھے کہ اس وقت انہیں ایک بڑی کٹھن پریقشہ کا سامنا کرنا ہے جب مدینہ کے حاکم نے بلا کر ان سے کہا کہ وہ یزید کو خلیفہ مان کر اس کی بیعت کر لیں تو فیصلہ کرنے میں انہیں شن بھر بھی نہ لگا اور انہوں نے نربھے ہو کر ایسے وقتی کو رسول کا خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے گھر چلے آئے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یزید کا اگلا قدم ان کے قتل کی طرف ہی اٹھے گا مدینہ کے حاکم کے لئے خاص مدینہ کے اندر امام حسین کو قتل کرانا آسان نہ تھا ادھر امام حسین نے سمجھ لیا کہ اسلام اور سچائی کو بچانے کے لئے انہیں جان تو دینا ہے مگر اس طرح کہ دنیا کو صاف معلوم ہو کہ حسین نے کیوں جان دی اور ان کے دشمنوں نے حسین کو کیوں مارا یعنی ستی اور استی کی جو لڑائی سنسار میں صدیو سے ہوتی آئی ہے وہ یہ ایک نئے دھنگ سے لڑ کر دکھائی جائے امام حسین نے پرستیتی کو دیکھ کر اور پرک کر مدینہ چھوڑنے کا نشچے کر لیا پہلے ان کا ارادہ اس کے لئے مکہ جانے کا تھا اور پھر عراق کی اور روانہ ہونے کا تھا جہاں کے لوگ ان کو پتر لکھ کر بھلا رہے تھے کہ آئیے ہم یزید کو رسول کا خلیفہ نہیں مانتے آپ آ کر ہمیں یزید کے حاکموں کے اتیچاروں سے مکتی دلائیے جب امام حسین نے ونش کے لوگوں کے سامنے یہ سمسیاں رکھی تو سب لوگوں نے ایک آواز ہو کر کہا کہ حق اور باطل کی اس لڑائی میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے گھرانے کی استریوں بہنوں بیٹیوں بھاوجوں اور پتنیوں نے کہا کہ خدا کی راہ میں قربانیاں دینا اور حق کا ساتھ دینا ہمارا کرتوے بھی ہے اور ورثہ بھی ہم بھی ساتھ رہیں گے کچھ مطروں اور ساتھیوں نے آگرہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے امام حسین نے پرتیک اوسر پر ہر جگہ بار بار لوگوں کو بتایا اور سمجھایا کہ بہت پڑی شکتی سے مقابلہ ہوگا میں خلافت پرابت کرنے نہیں اسلام کے لیے جان دینے جا رہا ہوں مگر ان کے ساتھیوں نے یہی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جییں گے اور آپ کے ساتھ مریں گے غرز حسین اپنے گھرانے والوں کے ساتھ مدینے سے مکہ روانہ ہوئے کیول ایک بیمار بیٹی اور بوڑھی نانی اور سوتیلی ماں مدینے میں رہ گئیں پہلے وہ مکہ گئے مگر وہاں بھی یزید کے لوگ موجود تھے جو چاہتے تھے کی حج کے اوسر پر چپکے سے امام حسین کو مار ڈالیں اور اپراد کسی نردوش کے سر مر دیا جائے مگر حسین تو یہ چاہتے تھے کہ جان اس طرح دیں کہ دنیا کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ حسین نے کیوں جان دی اور کس نے ان کو مارا اس لیے آپ حج کیے بنا عراق کی طرف روانہ ہو گئے یہ ایک چھوٹا سا قافلہ عرب کی گرمی کی کٹھن یاترہ کہ دکھ جھیلتا ہوا چلا جا رہا تھا ہر منزل پر لوگ حسین سے آگرہ کرتے کہ خدا کے لیے واپس چلے آئیے یزید کی شکتی بہت بڑی ہے اور اس کی سہستروں کی سنخیہ میں سینائیں جمع ہو رہی ہیں مگر حسین محمد کے نواسے اور علی کے بیٹے تھے جنہوں نے خدا کے بتائے راستے پر چلنے کے لیے ہمیشہ خوشی خوشی دکھ جھیلا تھا وہ اپنے ارادے میں اٹل رہے اور یاترہ کی کٹھنائیاں سہن کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے ابھی حسین عراق کی راجدھانی کوفے سے جہاں یزید کے حاکم قبضہ کیے ہوئے تھے کئی منزل ادھر ہی تھے کہ یزید کی سیناؤں نے رستہ روک لیا ان کو کوفے جانے سے روکا کچھ دور پر ایک چھوٹی سی بستی تھی جو نینوہ کہلاتی تھی کبھی یہ ایک پرسد اعتحاسی کا ستھان رہا تھا مگر اب اجار تھا وہاں فرات ندی کی ایک شاکھا اس مروستل کو سیراب کرتی تھی یہی بستی کربلا بھی کہلاتی تھی محرم کے مہینے کی دو یا تین تاریخ تھی جب امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں اپنے ڈیرے ڈالے پہلے نہر کے کنارے ڈیرے لگائے گئے تھے کہ ننھے بچوں کا ساتھ ہے پانی کی تکلیف نہ ہو مگر یزیدی سینہ نے وہاں ڈیرے نہ لگنے دیے دور مروستل میں آپ کا قیمپ لگا اب یزید کی فوجوں پر فوجیں آنی شروع ہو گئیں صحیح اعتحاسک روایتوں میں یزید کی فوجوں کی گنتی تیس اور چالیس ہزار کے بیچ بتائی جاتی ہے ادھر امام حسین کے ساتھ استریوں اور ننھے بچوں کو چھوڑ کر کل ستر بہتر آدمی تھے اور ان میں بھی کچھ بہت بڑھے لوگ تھے اور کچھ نئی عمر کے لڑکے چند جوان اور نوجوان بھی تھے اور اعتحاس چودہ سو ورش سے اس پر شکت ہے کہ ان بہتر ساتھیوں کے ساتھ حسین نے ٹکر لی تھی یزید کی چالیس ہزار کی فوج سے اور یہی نہیں کئی گھنٹے مقابلے کے بعد شہادت پائی تھی تین سے ساتھ تک امام حسین اور ان کے کچھ بزرگ ساتھی یزید کی سینہ کے ادھکاریوں سے باتچیت کرتے رہے انہیں سمجھاتے رہے کہ تم کیوں نردوشوں کا خون اپنے سر لیتے ہو حسین نے یہ بھی کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو میں سویم اس سے باتچیت کر لوں گا یہ روایت بھی ہے کہ انہوں نے کہا میں کسی اور دیش مثلا ہندوستان کی اور چلا جاؤں گا مگر ان ادھکاریوں کو سختی سے یہ آدیش دیا گیا تھا کہ یا حسین سے بیعت لینا یا ان کا سر کٹ کر لانا سات محرم سے یزید کی فوجوں نے ندی پر پہرہ بٹھا دیا اور حسین کی فوجوں تک پانی کا پہنچنا بند ہو گیا اور رسد کے راستوں کی ناکابندی کر دی گئی وہ سمجھتے تھے کہ حسین اور ان کے ساتھی اگر اور کسی طرح نہیں دب سکتے تو ننھے بچوں اور عورتوں کی بھوک پیاس تو ان کو جھکا ہی دے گی مگر وہ کیا جانتے تھے کہ حسین کا سر کٹ سکتا ہے اتیاجار اور جھوٹ کے سامنے جھک نہیں سکتا محرم کی دس تاریخ تھی امام حسین اور ان کے ساتھی صبح کی نماز پڑھ رہے تھے یزید کی فوجوں نے تیر پھینک کر جنگ کی پہل کر دی کچھ لوگ وہیں نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے اس کے بعد وہ اسمرنی یدھ ہوا جس نے دنیا میں کربلا کی گھٹنا کے نام سے خیاتی پرابت کی پہلے حسین کے ساتھیوں نے لڑائی میں جان قربان کی انہوں نے کہا ہم اپنی زندگی میں حسین پر اور ان کے ونش پر آنچ نہ آنے دیں گے ان میں ایک خدا کا بندہ ستھ اور نیائے پریے ویکتی ہر بھی تھا جو پہلے یزید کی فوج کا ایک بڑا دھکاری تھا مگر امام حسین کو سچائی پر پا کر وہ دھن سمپتی اور پد کو ٹھکرا کر امام حسین کی طرف آ گیا اور آپ کی طرف سے لڑ کر جان قربان کر دی اور اس طرح کربلا کے اتحاس میں اس کا نام عمر ہو گیا کربلا کی جنگ میں امام حسین صحیت بہتر شہیدوں کے نام ملتے ہیں ان میں امام کے مطر اور ساتھی بھی تھے اور ان کے اٹھارے رشتے دار بھی رشتے داروں میں امام کے بیٹے چار بھتیجے چار سوتیلے بھائی دو بھانجے اور کچھ ان سمبندھی سملت ہیں پرشوں میں کیول امام کے بڑے بیٹے سید سجاد زندہ رہے جو اس سمیں سخت بیمار تھے اس لیے جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے دنیا آج بھی حیران ہے کہ صبح سے دوپہر تک ان ستر بہتر مجاہدوں نے کیسے ہزاروں کی فوج کا سامنا کیا مگر یہ ایک اعتحاسک تتھ ہے جسے آج تک کوئی نہیں جھٹلا سکا ایک ایک بہادر نے اکیلے جا کر فوج سے ٹکر لی سامنا کیا اور جنگ کے میدان میں سینے پر وار کھاتا ہوا شہید ہو کر گر پڑا دوستوں کے بعد سمبندھیوں نے اپنے سر نوچھاور کیے بھائیوں نے جانے دیں بھتیجوں نے جنگ کر کے حق اور چاچا کے پکش میں شہادت پائی بھانجوں کو جو ابھی بہت کم عمر تھے ان کی دھر ریوان یوم ساہسی ماں نے جنگ پر اکٹھا بھیجا اور جب وہ نئی عمر کے لڑکے بہادری سے لڑکر شہید ہوئے تو اس نے خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا دیا کہ اس کی کمائی اچھے ٹھکانے لگی بھتیج قاسم نے ایک رات کی بیاہی دلھن کا بھی خیال نہ کیا ماں کی محبت کی پرواہ نہ کی اور دشمن سے لڑکر چچا پر قربان ہو گئے پھر حسین سینہ کے سب سے ویر اور یودھا سپاہی عباس بن علی جو دھوجہ واہک اور سینہ پتی بھی تھے بے مثال بہادری کے جوہر دکھا کر شہید ہو گئے علی اکبر حسین کا اٹھارے ورش کا کڑیل جوان بیٹا باپ کی حمایت میں لڑکر شہید ہوا یہاں تک کی کوئی باقی نہ رہا اب امام حسین جو صبح سے جنگ کے ہتھیار سجا چکے تھے اور لاش پر لاش اٹھا کر لارہے تھے دشمن کے سامنے مقابلے پر جانے سے پہلے ڈیرے میں رخصت کے لیے آئے کہ بیمار بیٹے اور بہن سے مل لیں ننھے بچوں اور ودھوہ عورتوں کو ڈھارس بدھائے اور خدا پر بھروسہ رکھنے اور ہر سختی کو جھیل لینے کا سبق دے کر خود بھی شہادت کے لیے جائیں اس وقت آپ کی نظر اپنے دودھ پیتے بچے پر پڑی جو بھوک پیاس سے ادھمرہ تھا اور اس کی ماں بے چین تھی کہ بچے کو دو بھوٹ پانی مل جائے تو شاید اس کی جان بچ جائے امام حسین بچے کو گود میں لے کر یزید کی پھوج کے سامنے گئے حسین سمجھتے تھے کہ جن نردئی لوگوں نے اکبر کی جوانی پر دیانہ کی رسول کے نواسے کی بات نہ سنی وہ علی اصغر کو پانی کیوں دیں گے مگر ان کی شہادت کے ادھش کو اور ادھک سپشٹ کرنے کے لیے اس ننھے شہید کی گواہی بھی ضروری تھی پانی کے سوال پر یزیدی سینہ نے تیر برسائے بچے کی گردن پر تیر بیٹھا اور وہ باپ کے ہاتھوں میں ہی ختم ہو گیا اب حسین نے تلوار کھینچی عرب کے سب سے بڑے بہادر علی کے بیٹے حسین کی ویرتا کی دھاک تو سارے عرب اور عجی شام اور رے میں پھیلی تھی کچھ دیر انہوں نے بے مثال ساہس سے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور پھر تیروں نیزوں تلواروں اور پتھروں کے ہزاروں گھاؤں سے گھائل ہو کر اس سمیں گھوڑے سے اپنے کو گرایا جب اثر کی ازان کی آواز آ رہی تھی انہوں نے جلتی ریت پر اپنا گھائل مستق سجدے کے لیے جھکا دیا اس حال میں دشمن کے بارے افسروں نے آپ کا مبارک سر تن سے الگ کر دیا امام حسین کی شہادت کے بعد بھی یزید کی فوجوں کی دشمنوں کی آگ تھنڈی نہیں ہوئی انہوں نے شہیدوں کے سر کاٹ لیے کہ یزید کو پیش کریں اور رسول کے گھرانے کی عزت دار بیویوں کے سروں سے چادریں اتار لیں دیرے جلا دیئے استریوں بچوں اور بیمار سید سجاد کو کربلا سے دمشق تک جو یزید کی راجدھانی تھی لے گئے اور وہاں قید کر لیا گیا اور کربلا کے میدان میں بہتر شہیدوں کی بے سر اور بے کفن دفن لاشیں پڑی رہ گئیں یہ اتحاس کی ایسی شوک پون گھٹنا ہے کہ جس کی یاد چودہ سو ورش سے ساری دنیا میں مسلمان مناتے ہیں اور کیول مسلمان ہی نہیں دنیا بھر کے ست پریمی مانوطہ کے پجاریوں نے حسین کے بے جوڑ بلیدان کو سراہا ہے اور شردھانجلی ارپت کی ہے ہندوستان میں بھی سیکڑوں ورش سے ہر سال محرم بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اور کتنی ہی جگہوں پر غیر مسلم بھی اس کو اپنے رنگ میں مناتے ہیں موسیقی موسیقی